آج کھلا گیا مزید جانی سپورٹ میں کراچی کے علاقے نورت نازمہ باد بلوک آئی اور ٹے کے رہائشیوں کے درمیان دنیا کا انوکہ تین اوورز کا کرکٹ میچ زلہ انتظامیہ کے خلاف کھلا گیا جس میں مرد حضرہ سمیت خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد موجود تھی شہریوں کے مطابق زلہ انتظامیہ نے عوام کے لیے بنائے جانے والے مدنی گراؤنڈ بلوک آئی میں غیر قانونی طور پر ٹھیکے دار کو کمرشنل بنیادوں پر دے دیا ہے جس کہتا ہے ٹھیکے دار اور زلہ انتظامیہ کی ملی بغض سے عوام کو ان کے گراؤنڈ سے بے دخل کر کے ان کا گراؤنڈ پیسو کے عیوز چادی بھی اور دیگر تقریبات اور ایونٹ پر دیا جاتا ہے یہاں پر ایونٹ سرادارہ جو ہیں وہ آرگنائز کیا جاتے ہیں مطابق ہم لوگ پلے گراؤنڈ کو یوز ایز کمرشنل یوز کر رہے ہیں مطابق بچے پلے یا پہ کھیل نہیں پا رہے ہیں ہمارے علاقے کے اندر یہ ایک ہی گراؤنڈ ہے جو باقی بچہ ہے اس کو بھی بڑی بڑی دیواریں لگا کر اور گیٹ لگا کر بند کر دیا گیا ہے تقریبات دو سال سے اور اس کو کمرشنل استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہم اس لئے احتیاج کر رہے ہیں تاکہ ہمارے علاقے کے بچے جو ہیں وہ اپنے ہی گراؤنڈ میں کھیل سکیں آئی بلوگ کا گراؤنڈ ہے جس پہ قبضہ مافیا نے قبضہ کر لیا ہے جس سے ہمارے بزرگ بھی متاثر ہیں اور بچے بھی متاثر ہیں شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ مدنی گراؤنڈ کو غیر قانونی کمرشنل ٹھیکے پر دیے جانے سے مطالب پوری طور پر بند کیا جائے گراؤنڈ کے اعتراف اسٹیٹ گرائم بھی ختم کی جائے مدنی گراؤنڈ کو ہماری لیگ کھولا جائے تاکہ ہم مدر کھیل سکیں کیونکہ یہ ہمارے حق ہے تقریباً یہ تین سال سے ہے یہ کہ ہم لوگ وہاں پہ جانی سکتے ہیں اور ہماری سب سے گزارش ہے کہ اس کو ختم کیا جائے اس قبضے کو وہاں سے اور دیوارے گرائی جائے اور عوام کیلئے اس پارک کو کھولا جائے اس انوکے اعتجاج میں شہریوں نے حکومت اور ظلے انتظامنے کے خلاف ہاتھوں میں پلے کارٹس اٹھا رکھے تھے جس میں حکومت مقالف نارے درج تھے وائی فائی ویسٹار چورنگی پر تین اوورز کا اعتجاجی کرکٹ میچ کھیل کر ظلے انتظامنے کو یہ باور کرائے کہ نورت نازم آباد بلوک آئی اور کے کے درمیان واقع مدنی گراؤنڈ صرف عوام کی ملکیت ہیں کیمرمن بلفارم شیئر کے ساتھ منصور زیا میٹرو ون نیوز کراچی